دہاتوں اور غیر دہاتوں میں فرق طبعی خواست میں فرق دہاتیں دہاتیں عام طور پر سخت اور مضبوط ہوتی ہیں لیکن کچھ دہاتیں نرم بھی ہوتی ہیں جبکہ غیر دہاتیں زیادہ تر مایہ یا گیس کی حالت میں پائی جاتی ہیں لیکن کچھ سخت تھوست شکل میں بھی پائی جاتی ہیں نمبر دو دہاتیں گرم کرنے پر عام طور پر لچکدار ہو جاتی ہیں جبکہ غیر دہاتیں عام طور پر غیر لچکدار ہوتی ہیں نمبر تھری دہاتوں کو موڑا جا سکتا ہے ان کو تاروں اور شیٹس میں بہت آسانی تبدیل کیا جاتا ہے جبکہ غیر دہاتوں کو موڑنا ان کی تاریں اور شیٹس بنانا مشکل ہوتا ہے نمبر فور دہاتوں میں ایٹمز میٹیلک بانڈ کے ذریعے بندے ہوئے ہوتے ہیں جبکہ غیر دہاتوں میں ایٹمز کے درمیان کوولینٹ بانڈ پائے جاتا ہے نمبر فائف دہاتیں زیادہ اچھی موصل ہوتی ہیں اور پرنٹ کو بہت آسانی گزرنے میں مدد دیتی ہیں غیر دہاتیں عام طور پر غیر موصل ہوتی ہیں لیکن چند ایک کرنٹ کو منتقل کرتی ہیں مثلاً گریفائٹ نمبر سکس دہاتوں کو دہاتوں کو توڑنا مشکل ہوتا ہے جبکہ غیر دہاتیں آسانی سے توڑ سکتی ہیں نمبر سیون دہاتیں ارہ حرارت کو آسانی سے منتقل کر سکتی ہیں جبکہ غیر دہاتیں حرارت کو منتقل نہیں کر سکتی ہیں نمبر ایٹھ دہاتوں کی سطح کو رغل کر چمکیلہ بنایا جا سکتا ہے اس کے برعکس غیر دہاتیں رغلنے کے باوجود زیادہ چمکیلہ پانک تیار نہیں کرتی نمبر نائن دہاتوں کی چمکدار سطح روشنی کو منقص کرتی ہے جبکہ غیر دہاتیں روشنی کو جذب کرتی ہیں نمبر ٹین دہاتیں عام طور پر بھاری اور وزنی ہوتی ہیں جبکہ غیر دہاتیں عام طور پر ہلکی ہوتی ہیں نمبر الیون دہاتوں کا نکتہ پگلاو اور نکتہ کھلاو بہت زیادہ ہوتا ہے جبکہ غیر دہاتوں کا نکتہ پگلاو اور نکتہ کھلاو بہت کم ہوتا ہے